نمسکار دوستو آج ہے ایک دسمبر دوہجار اکیس اور دن ہے بدھ بار کا تو میں آپ لوگوں کو کچھ تصویریں آج ہیماچل پردیس سے دکھا دیتا ہوں آنے والے اب جو ہے چار پانچ دن تک موسم خراب رہنے والا ہے ربی بار تک موسم بلکل خراب ہے تو اس میں باری سور بر باری ہونے کی سبابنا بھی بلکل لگ رہی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جو ہے آج بادل چھائے ہوئے ہیں اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہے سات چالیس کا تو یہ صبح صبح کی تصویریں ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو ہیماچل پردیس سے دکھا رہا ہوں اور یہ دیکھو یہ سورج دکھا نا یہ سورج دکھ رہا ہے ہاں سورج دکھ رہا ہے کتنی داری کیا ہے ایک دسمبر ایک دسمبر یہ سورج دکھ رہا ہے جا نہیں دکھ رہا ہے نا آج آج بادل بہت زیادہ ہے اور تھنڈ بھی بہت زیادہ ہے آج تو آج کے بعد اب کرم کپڑے جو ہے خون پین کے رکھنے ہیں اور چھے سات دسمبر تک اب جو ہے موسم بلکل خراب ہے یہ تو یہ دیکھو بادل باپ رے باپ یہ ہے ایک دسمبر دو ہزار اکیس اور دن ہے آج بودبار اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بادل جو ہے بلکل آج گنے چھا چکے ہیں یہ دیکھو بلکل آج جو ہے گنے بادل آسمان میں آپ لوگوں کو دکھ جائیں گے اور یہ دیکھ لو سورج بھی جو ہے آج نہیں دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھو سورج بھی بلکل جو ہے نہیں آج آپ لوگوں کو دکھنے والا ہے تو اب جو ہے یہ پانچ تاریخ تک موسم خراب ہے پانچ تاریخ تک ایسا ہی موسم رہنے والا ہے تو جو بھی پرٹک اب پاڑوں کی طرف گھومنے کے لئے آئے تو وہ اچھے خاص سے اپنے ساتھ گرم کپڑے جو ہے جرور لے لے اور یہ دیکھ لو آپ سائد ہو سکے برف باری اور باریس بھی ہونے کی سواب نہ لگ رہی ہے کیونکہ آج جو ہے تھنڈ کافی زیادہ ہو چکی ہے نہیں تو اس وقت جو ہے دن میں اچھی دھوپ نکلتی تھی اور صبح سام تھنڈ تھی پر آج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پورا آسمان جو ہے بادلوں سے گر چکا ہے یہ دیکھ لو پورا بادل بادلوں سے آسمان آج جو گرہ ہوا ہے اور اب جو ہے آگے ربی بار تک موسم خراب رہنے کی سواب نہ ہے تو جو بھی پرٹک پاڑوں کی طرف گھومنے کے لئے آئے اپنے ساتھ گرم کپڑے جرور لے لیں کیونکہ اب جو ہے تھنڈ کافی زیادہ ہو چکی ہے ایک دسمبر ایک دسمبر اور تھنڈ کتنی آج ہے بہت بہت کل سے زیادہ ہے کتنی زیادہ بہت بہت زیادہ تھنڈ ہے نا پہلے تو نہیں ہوتی تھی تنی تھنڈ ہے تو آج بہت زیادہ تھنڈ ہو چکی ہے تو اب جو ہے یہ کیاپ بغیرہ لگا کے رکھنا ٹھیک ہے یہ تو بہت زیادہ تھنڈ ہو گئی ہے یہ دیکھ لو بلکل بہت زیادہ تھنڈا موسم اب جو ہے تھنڈ کی شروعات ہو چکی ہے اور مکی کی روٹی سرسوں کا ساکھ کا سیجن بھی آ چکا ہے تو اپنے گھروں میں رہیے اور سرکسیت رہیے اور تھنڈ سے جتنا ہو سکے اتنا بچنے کی کوشش کریں تو بہت زیادہ تھنڈ ہو چکی ہے ایمانچل پردیس میں تو اگر اب آپ لوگ ایمانچل پردیس کی طرف گھومنے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو گرم کپڑے اپنے ساتھ جرور لے لیں کیونکہ موسم کافی زیادہ بگڑ چکا ہے موسم کافی زیادہ بگڑ چکا ہے تو آج تو بہت زیادہ پرچند تھنڈ دیکھنے کے لیے ملی ایک تاریخ ایک دسمبر کو تو ٹھیک ہے دوستو نمسکار جائے ہند جائے دے بھومی ہیمانچل پردیس پھر ملتا ہوں اور نئے کسی سپورٹ کے ساتھ تب تک جائے ہند جائے دے بھومی ہیمانچل پردیس